اور اب آپ کو بتائیں کہ ایمکی کے ایم پی اے منظر امام کے قتل میں ملاوث ٹارگٹ کلر پکڑا گیا ہے بارہ مئی سمیں دیگر ٹارگٹ کلنگ کی بارداتوں میں بھی ملاوث ٹارگٹ کلرز کو انصدار دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا ترجمان برینجر سن نے بتایا سترہ جنوری دو ہزار تیرہ کو ایمکی کے رکن سبائی اسمبلی منظر امام اور ان کے گارڈ کو قتل کر دیا گیا تھا قتل میں ملاوث ملزم محمد آشک کو تیسر ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا اس کا تعلق ایمکی کے یونٹ ایک سو بیس سے ہے جبکہ ملزم کو انصدار دہشتگردی کی عدالت میں نوے روز کے لیے رینجرز کے حوالے کر دیا دوسری طرف نوے روز رینجرز کی تحویل میں رہنے والے مبینہ ٹارگٹ کلر شیخ علیاس ارپ شیرو اور شکیل بابا کو انصدار دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ترجمان رینجرز نے بتایا ملزم شکیل بابا کی جے آئی ٹی ریپورٹ تیار ہو گئی جس کے مطابق ملزم نے چھالیس افراد کے ختل کا اعتراف کر لیا ملزم شکیل بابا کا تعلق ایمکیم کے یونٹ ایک سو تہتر سے ہے جبکہ ملزم شیخ علیاس ارپ شیرو کا تعلق ایمکیم کے لیاری یونٹ بتیس سے ہے وہ دو رینجرز حلکاروں سمیت ڈی ایس پی نواز رانجہ کے قتل میں ملوث ہے عدالت نے دونوں مبینہ ٹارگٹ کلرز کو چودہ روزہ جسمانے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا